خرید و فروف کے مطالب جو چندک چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی بارے میں آپ نے جو چیز ریٹ معلوم کرنا ہو کسی چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو کہ یہ چیز کتنے کی ہے تو اس کو عربی میں ہم کیسے پوچھتے ہیں become کے ذریعے سے اس میں بولیں گے کتنے کی یا کتنے کا become اور اگر ہم اس کو پوری جملے کے ساتھ استعمال کریں become یہ کتنے کا ہے become یہ کتنے کا ہے اس کے جواب میں بھی اس کو ہم یوں استعمال کر سکتے ہیں عدہ ڈی خuring دراہم ہمارے پاس جوز نہیں ہوتے ہم اس کو کیسے بھولیں گے یہ پانچ سو کا ہے ہاتھ بخمسے میت روبیات ہیں جی ایسے بلکل پھر اس میں جمع نہیں آئے گی کہ جو بھی یا دن آئے گی بس اس میں مفرد مجرور آتی ہے سو سے اوپر جتنی بھی گنتی ہوگی نا اس کے لیے مفرد مجرور استعمال ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ اسما کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے سمجیوں کے نام ہیں پھلوں کے نام ہیں مثال کے طور پر یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کتنے روپے کلو بیج رہے ہیں کلو تبیعو مہ هدل اللحم کلو تبیعو مہ هدل اللحم کتنے روپے کلو آپ یہ گوست بیستے ہو بکم کیلو طبیعو آپ یہ کتنے روپے کیلو میں گوشت بیشتے ہو کیلو طبیعو کیلو سلکھا ہوا ایسے یادہ ہے کیلو طبیعو 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 اس کے منہ کیا ہوگا طبیعو طبیعو بیشنا باعی بیو طبیعو بی جزا کلنا یاد پڑ گیا آزا بے سلاسین طبیعو اس کا جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں ابیعو حازا بسلاتین روپی یہ بھی ٹھیک ہے اب اس کے اصلاح یادہ کریں یا سمپل جواب دیں حازا بسلاتین روپی وہ بھی ضرورت ہے سوال دوبارہ سکتے ہیں ارشاد سمعیں سوال اوپر ورہ بکم کیلو بکم کیلو بکم کیلو طبیعو یہ درست ہوگا سوال یہ خمسے آہ یہ ٹھیک ہے بی خمسہ تھی ریال ریال مزد پر استعمال ہوتا ہے نا تو اس کی تمیز جو اس کے مزد پر پر حجز جی ٹھیک ٹھیک ہے اب یہ سمسال کی طرف پر بکم حادت طفح یہ سیف کیسے ہیں یہ سیف کتنے کا ہے حدیعو سزمیر نے کہا کہ حاضر لحمہ لحمی حاضر لحمہ تب ہی ہوگا ٹھیک ہے اب یہ سمسال کی طرف پر بیٹ کا مو بکم دزینة هذا الموز بکم دزینة هذا الموز یہ دزینہ یہ درجن کو کہتے ہیں اور موز موز کیلے کو کہتے ہیں موز کیلے کو کہتے ہیں یعنی یہ کیلہ جو ہے درجن کیسے ہیں یہ کیلہ اتنے اور پر درجن ہے اس کے جواب میں وہ پر دے گا هذا بھی خمسین ربیہ اور ثلاثین ربیہ اور مئت ربیہ یوں جو ہے اس کے جواب رمان انا شہدود شہدود کیلہ جائے گا شہدود خوخون خبانی توت عربی میں یہ شہدود عربی میں توت عربی میں ابھی ہم ترتیب لے کے رکھا رہے ہیں رمان بھی ہم نے بگر بریکٹ کے لکھا ہے توت بھی بریکٹ کے بگر لکھا ہے مانجو مانجو جائزر جائزر فلال فروڈ کی بات کریں مش مشن جائزر 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 اگر ایسے ہو جائے کہ آپ اس کے جنوب پچر سائن فرمانے گروپ کے اندر پھلوں کے نام کی سبزیوں کے نام کی ہو سکتا جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا گروپ مجمع دینا برٹی خون بٹیخ 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 کہتے ہیں بٹیخ کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں ہمارے ہیں پاکستان میں دیگر جگہوں پر ہیں یا نہیں پتہ نہیں ہے بٹیخ احمرج ہے یہ ہو جائے گا تربوز مش مش اور جو دوسرا ہوتا ہے پتیخ اصفر پتہ ہے پتیخ اصفر کا خربوزہ خربوزہ اور گرمہ بھی بولا رہتا ہے میرے خیال میں وہ بھی ہو گا اس میں گرمہ کیلئے استعمال ہوتا ہے گرمہ خربوزے کی بات ہے جوافت نمرود جوافت ایک بات نہیں ہے الگ الگ بات ہے اجاست اجاست آشان یہ جوافت ناشپاتی کیلئے کہتے ہیں بیٹس ہو جاؤ کنا ہو گیا اجاست واتن جو ہے یہ امرود کی استعمال ہوگا اور کوئی آپ کے ذہن میں ہو میں سے وہ آڑو کو آڑو کی خون مالتا جی مستخال اور کچھ درراک اور آلو بخارہ جامون بیر کو کیا کہتے ہیں بیر کو نبکون آن جی نبکون ماشاءاللہ آپ کی ایک ادھر یہ اچھی ہے اللہ باکمر کر نصیب فرمائے یہ کافی چیزیں جو آپ کے فروٹ کے اندر آگئے جو ہمارے مستعمل ہیں آپ سبزیوں کی طرف آتے ہیں سبزیوں کے نام آلو بھٹا آتا ایک ایک کر کے بتائیں آلو کی طرف آتا ہے پہلے جی جی اچھا بتاتا نا یہ بتاتا تم بھی آتا بتات اس بھی آتا ہے اور دوسرا کیا آتا ہے بتاتا آتا آتا ہے جی جنر آتا جی آز بازلہ بٹر بازلہ دیکھ کے تو نہیں بتا رہے ہیں نہیں اسے سے یاد یہ تھے بچے بازلہ بٹر جے بازل برسل بازلہ چاہ رہے ہیں عربی تقلیم بیس ہوا ہے نا اس وقت چیزیں یاد ہے برخواہ دولاد اس میں عربی تقلیم کی کتاب رکھ دی گئی ہے اچھا اچھا اور کچھ بزر 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 اس سے بھی خائدہ ہو سکتا ہے یہ کاف کے ساتھ ہے یہ سین کے ساتھ ہے بینڈی کو کیا کہتا ہے بامیہ بامیہ ملفوف اور باندھ گو بھی ملفوف باندھ گو بھی جو اور کران بیت کران بیت کاف کے ساتھ ہے کاف کے ساتھ ہے موٹے کاف کے ساتھ ہے کاف کے ساتھ ہے کاف کے ساتھ ہے کاف کے ساتھ ہے جی جی